ستدانوں کے مو پر کپڑے ڈالے گئے، ہتھ کڑیاں، کریک ڈاؤن، چھاپے، تشدد، مارک اٹھائیاں، پھینٹیاں، ریلیاں، جلوس، جلسے، بیڈروم، بیڈروموں تک پہنچنا، انسانی حقوق کی پامالی، چادر چاری تیار دیواری کا تحفظ بادشاہ سلامت کی چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے اور وہ واپسی بھی ایسی واپسی تھی کہ 75 سالہ تاریخ میں ایسی رسک فری، گرنٹیوں بھری اور جس مزکہ خیز اور بھونڈے انداز میں عدلیہ نے ان کو ریلیف دیا وہ بھی ایک افسوسناک باب ہے کہ اس سال میں اتصاب مزاک بنا، گالی بنا اور ساری رہی سہی قصر بھی نکل گئی اگر پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن جیتی ہے تو پھر ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان اس وقت جو فکشن ہے اس کا کیا ہوگا اور جس بھونڈے طریقے سے جس مزکہ خیز طریقے سے جس ٹرامینجری طریقے سے پہلوں کو صاف کیا گیا لانڈری لگائی گئی اور اگلوں کو اس میں مقدمے بنائے گئے تاریخ کی سب سے بدترین حکومت ثابت ہوئی جس نے ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ غربت، ریکارڈ بیروزگاری میں قوم کو دھکیل دیا آج اتنی بری حکومت تھی کہ شہباز شریف کی حکومت جس کو لندن میں بیٹھ کے نواز شریف چلا رہے تھے اس کو نواز شریف اور مریم نواز اون نہیں کرتے انہوں نے اور شہباز سپیڈ، شہباز گورنس ہوا ہو گئی، مزاک بنی اور اس کے علاوہ عساقڈار بابا معیشت مزاک ہو گیا میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں بھی مسلملی قنون کے لیے میجورٹی حاصل کرنا اتنا آسان ہوگا اب کا ولی اہد جو مسلملی قنون کے ہیں شہباز شریف اور موجودہ ولی اہد مریم نواز کے درمیان مقابلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اہمیت ہے جگار گروپ ہے داؤ گروپ ہے پریشر گروپ ہے جگار لگ گیا تو ویسے تو وہ وزارتیالہ پنجاب کے لیے بھی جگار لگا کے بیٹھے ہیں تیسری وجہ ہے کہ مریم نواز سہبہ اور بلاول بھٹو کا کریڈٹ پر کوئی کام بتا دیں اور سوائے اگر نواز شریف صاحب کی بیٹی نہ ہوتی تو کیا ان کے پنجے تھا اور اگر وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے نہ ہوتے تو کیا پنجے تھا خرشید احمد صاحب شیخ صاحب کی سیچویشن دوزار تریس میں بڑی تبدیل ہو گئی چلے کے اوپر بھی چلے گئے اس کے بعد ابھی بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں پاکستان طریقین صاحب کے ساتھ کھل کر برسے اور اگلی پچھلی قصر نکال دی آئیں پہلے ارشاد بٹی اور غریدہ فاروقی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں بٹی صاحب دو جماعتیں جن کے بارے میں آپ کوئٹ کومنٹ لینا چاہوں گا جو پاکستان طریقین صاحب کے اندر سے ہی نکلیں ایک استقام پاکستان پارٹی اور ایک پاکستان طریقین صاحب پارلیمنٹیرینز پرویس خٹک صاحب علیم خان صاحب جھانگیر ترین ان لوگوں نے اپنی جماعتیں بنائی ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن دوزار چوبیس میں یہ اسی الیکشن تک ہی رہیں گی اور اس الیکشن کے بعد اگلا جب الیکشن آئے گا یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میرا خیال ہے تعلیل ہو جائیں گی صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں گی کیونکہ یہ کسی اور روپ میں آ جائیں گی کسی اور جماعت کے ساتھ آ جائیں گی پہلی بات دوسری بات اگر ٹونٹی پرسنٹ بھی انتخابات شفاف ہوتے ہیں تو جانگیر ترین اپنی سیٹ ہار جاتے ہیں اگر یعنی نون لیگ ان کو کوئی سہارہ نہ دے تو پھر مقابلہ شاید کریں سہارہ دے دیں تو لیکن جانگیر ترین اپنی سیٹ ہار جائیں گے اور پرویز کھٹک صاحب اپنی شاید جید جائیں باقی ساری ہار جائیں گے ان کی کوئی حصیت نہیں کوئی حمیت نہیں کوئی ویلیو نہیں سیٹ ایجسمنٹ کر لیں کچھ دھکا لگ جائے کچھ لیفٹ رائٹ سے کوئی دعو جگاڑ لگ جائے تو لیدہ بات ہے برنہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹری نہ کیوں ووٹ دے گا نون لیگ کا ووٹری نہ کیوں ووٹ دے گا پی پی پیپلز پارٹی کا ووٹری نہ کیوں ووٹ دے گا ازاد کیوں دے گا کیا منشور ہے ان کے پاس کیا انہوں نے تیر مارا ہے جو یہ سارے کٹھے ہو گئے اور دے دیں تو میرا نہیں خیال ان کی کوئی اہمیت ہے جگاڑ گروپ ہے داؤ گروپ ہے پریشر گروپ ہے جگاڑ لگ گیا تو ویسے تو وہ وزارتیالہ پنجاب کے لیے بھی جگاڑ لگا کے بیٹھے ہیں لیکن بڑا مشکل راستہ ہے ان کا کوئی کھیل میں اگر فیر کھیل ہو تھوڑا سا بھی فیر کھیل ہو تو کوئی حصہ نہیں غریضہ کیونکہ ہم اب دعا چھوٹی جماعتوں تو ایک ون مین پارٹی ہے جو ہمیشہ سترہ دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایم اینے رہ چکا ہوں پارلمنٹیرین رہ چکا ہوں متعدد وزیر رہ چکا ہوں شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کی سیچویشن دوزار تریس میں بڑی تبدیل ہو گئی چلے کے اوپر بھی چلے گئے اس کے بعد ابھی بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ ہوں لیکن کوئی یقینی سے نہیں کہا جا سکتا کہ کیا تحریکین صاحب ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے کیا فیوچر دیکھ رہی ہے شیخ رشید صاحب کا آپ آنے والے سال میں شیخ رشید صاحب مجھے اس اسیمبلی میں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور میرا نے خیال کہ وہ اس اسیمبلی میں ان کو موقع ملے گا اور اس کے بعد پھر پانچ سال کسی بھی سیاستردان کی الیکشن ایج کے لیے پانچ سال بہت امپورٹنٹ بہت کرٹیکل ہوتے ہیں ان پانچ سال کے بعد شیخ رشید صاحب اللہ ان کو صحت دے لمبی عمر دے لیکن بڑا میٹر کرتا ہے الیکشن لڑنا آسان نہیں ہوتا پیسہ لگانا پڑتا ہے صحت کھپانی پڑتی ہے سو وہ پھر اس کے لیے ان کا موٹیویشن ہوگی اس کے لیے وہ کرنا چاہیں گے لیکن اس اسیمبلی میں کم اس کا مجھے شیخ رشید صاحب کا آنا جو ہے وہ مشکل لگے گا اور اگر ایسا ہوا تو پھر شیخ رشید کو میرا خیال ہے کہ ریوائز کرنی پڑے گی اپنی پڑتیکل سٹرٹیجی پھر وہ مجبور ہو جائیں گے ابھی تو دیکھیں نا سب کی جو نظریں ہیں وہ الیکشن پہ ہیں جتنے لوگ آپ کو پاکستان دریقے انصاف کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں سب کی نظریں ہیں الیکشن پہ کیونکہ وہ بیانیاں اتنا بنا ہوئے کہ یہ سب سے پاپلر جماعت ہیں تو سب رسک لے رہے ہیں جوا کھیل رہے ہیں کہ یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اسی جو ہوا بنی ہوئی ہے بیانیاں بنا ہوئے پاپلر جماعت کا یہ اگر کیپٹرلائز نہ ہو سکا ریالیسٹک فورشیون میں سامنے نہ آ سکا تو پھر سب ریوائز کریں گے سب آپ کو پلتا کھاتے بھی ضرور نظر آئیں گے منصور خان صاحب میں ایک اور غریضہ آپ سے یہاں پہ سوال اس کے بعد بھٹی صاحب سے بھی آخری کومنٹ لوں گا وہ یہ ہے کہ سی ایم پنجاب کے لیے کونسا کینڈریڈ نون لیگ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی چیمکوی یہاں چل رہی ہیں کہ کیا مریم نواز آ رہی ہیں اس کینڈریڈ یا شبا شریف صاحب آ رہے ہیں ویری انٹرسٹنگ قویسشن اور اس پہ میرا خیال ہے کہ جواب دینا اتنا ہی کنفیوجن کا شکار ہوگا جتنی نون لیگ خود کنفیوزد ہے کہ پنجاب وہ کس کے حوالے کرے گی لیکن you never know کہ پنجاب سے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا امید بار نکل کے آ سکتا ہے کہ ہمارے حوالے کی جائے سی ایم شپ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کے لیے مجورٹی حاصل کرنا اتنا آسان ہوگا یا اتنا آسان قرار دیا جائے گا کہ وہ سنگل ہینڈی اپنا سی ایم جو ہے وہاں پہ لا سکے لیکن دیفنیٹلی اب دیکھیں شہباز صاحب نے بھی پی پی سے کانسات چمہ کروائے میں ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی کروائے میں اور پھر مریم مورک زیب کو بھی پنجاب کی مخصوص نشستوں پہ رکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا پنجاب میں بھی پلان ہے تو it's a tough call it's a tough choice اور اس پہ کوئی حتمی بات کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیتا نون لی کے اپنے اندر مشکل ہے بتانا کہ جی ان کا پنجاب خمید بار کون ہوگا بٹی صاحب آپ کی پسندیدہ سیاستدان مریم نواز صاحبہ پہلی دفعہ election لڑنے جا رہی ہیں اور پہلی دفعہ most probably assembly کے اندر پتہ نہیں وہ تو vote ڈالے گا تو پتہ لے گا کیونکہ reserve seats کے اوپر تو ان کا نام نہیں ہے اسیمبلی میں جانا ہے تو election جیتنا پڑے گا اگر وہ جیت جاتی ہیں تو کتنی بڑی development ہو سکتی ہے کتنا بڑا وہ change لا سکتی ہیں پاکستان کے لئے اگر مریم نواز assembly میں پہنچ جاتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سات فروری سے نو فروری تک دے گئے میں نے دی ہوں یا order کی ہوئی ہیں اس بات اس خوشی پہ کہ وہ پہلی دفعہ election لڑنے جا رہی ہیں اور یہ بہت اس ملک اور قوم کے لیے بڑا خوشی کا مقام ہے میرے خال سے پاکستان بننے کے بعد یہ دوسرا موقع ہوگا جب قوم خوشیاں منائے گی کہ وہ election لڑنے جا رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں سابقہ ولی اہد جو مسلمی قنون کے ہیں شہباز شریف اور موجودہ ولی اہد مریم نواز کے درمیان مقابلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں تیسری وجہ ہے کہ مریم نواز سہبہ اور بلاول بھٹو کے credit پہ کوئی کام بتا دیں اور سوائے اگر نواز شریف صاحب کی بیٹی نہ ہوتی تو کیا ان کے پلے تھا اور اگر وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے نہ ہوتے تو کیا پلے تھا چوتھی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا disaster ثابت ہوں گی اگر انہیں بنایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب اس سے بڑا آخری قیلٹ ٹھونکیں گی مسلم لیگ نون کے اس میں تابوت میں وجہ یہ ہے کہ اتنا ریونج فل آدمی اتنا حسے والا آدمی اور اتنا وہ ایموشنل آدمی چل ہی نہیں سکتا اور ناتجربہ کار بھی اور پھر جو ساتھ ٹیم ہے وہ خوش آمدیوں کی ہے اور یعنی آپ بھی جینئیس نہیں ٹیم بھی جینئیس نہیں وہ ایک اور تھا شباز شیف صاحب نیچے تھے بھاگ دوڑ کر لیتے تھے اوپر ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے ایک چل رہا تھا اب وہ والا سلسلہ نہیں ہوگا تو دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے لیکن بہرار خوشی کی بہت بڑی بات ہے اور انشاءاللہ چاول مل کر کھائیں گے دوہزار تئیس عوام کے لیے بہت برا رہا ملک کے لیے بڑا برا رہا میر جعفر میر صادق ایک بیانیاں ہٹ سپر ہٹ بیانیاں سازش ریجیم اور سازش مداخلت ریجیم چینج بیانیاں اس کے بعد نو مئی جو پاکستان کا نائن الیون ہوا جو پاکستان کا ایک سیاد ترین باب تھا وہ ہوا اور جو کبھی نہیں پہلے ہوا وہ ہوا اس کے اس کے بعد نو مئی کے بعد عمران خان کی گرفتاری اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف پر جو مشکل وقت جس طرح جو جو آج تک ہے وہ اور دوسری طرف ایک واپسی ہوئی بادشاہ سلامت کی چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے اور وہ واپسی بھی ایسی واپسی تھی کہ 75 سالہ تاریخ میں ایسی رسک فری گارنٹیوں بھری اور انوکھے انوکھے ریلیف بھری واپسی کبھی بھی نہیں دیکھی گئی اور جس مزکہ خیز اور بھونڈے انداز میں عدلیہ نے ان کو ریلیف دیا وہ بھی ایک افسوسناک باب ہے اور اس سارے چکر میں آپ سولہ مہینے کی پی ڈی ایم حکومت کو نہ بھول جائیے جو 75 سالہ تاریخ کی سب سے بدترین حکومت ثابت ہوئی جس نے ریکارڈ میں گائی ریکارڈ غربت ریکارڈ بیروزگاری میں قوم کو دھکیل دیا اور جو آئی اس وعدے کے ساتھ تھی کہ یہ عمران خان ناہل ہے نکمہ ہے ہم ہیں تجربہ کار ہم ہیں عرستو سارے مسائل کا حال ہمارے پاس ہے اور تاریخ کی ساری سیاست ایک طرف تھی سوائے طریقہ انصاف کے اور اتنا ڈیزاسٹر ہوا اتنا ڈیزاسٹر ہوا کہ جس کے کوئی مثال نہیں ملتی آج اتنی بری حکومت تھی کہ شہباز شیف کی حکومت جس کو لندن میں بیٹھ کے نواز شیف چلا رہے تھے اس کو نواز شیف اور مریم نواز اون نہیں کرتے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کتنی بری حکومت تھی اتنی بری حکومت تھی کہ بلاول بھٹو اس حکومت کو اون کرنے سے قطر آ رہے ہیں اتنی بری حکومت تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ بلاول پہ بھی ڈالتی ہے اور پیپلز پارٹی کے بھی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تھے ان برے فیصلوں میں ان برے چیزوں میں اور اتنی بدترین حکومت بھگتائی انہوں نے اور شہباز سپیڈ شہباز گورننس ہوا ہو گئی مزاق بنی اور اس کے علاوہ عساق دار بابا معیشت مزاق ہو گیا اور نواز شیف صاحب کی تجربہ کا ٹیم ہوا ہو گئی ایک زرداری سب پہ بھاری ہوا ہو گئے مولانا صاحب کی پھونکیں ہوا ہو گئیں اور پھر اس کے بعد آپ میں یہ مت بھولیے گا کہ اس سال دو این ارو ملے ہیں اور دونوں اس سال این ارو ایک جو پی ڈی ایم حکومت نے خود کو خود این ارو دیا اور نیب ترمیم اور اس کے بعد من مرضی کی قوانین سازیاں ملزموں مجرموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر فل سٹاپ کام میں بدلے نیب کے اور پھر اس کے بعد دوسرا این ارو میاں محمد نواز شیف صاحب کو ملا جو وہ واپس آئے تو دو این ارو اس میں بھی ہے پھر اس سال میں اتصاب مزاق بنا گالی بنا اور ساری رہی سے ہی قصر بھی نکل گئی اس کی اور جس بھونڈے طریقے سے جس مزاقہ خیر طریقے سے جس ٹرامینجری طریقے سے پہلوں کو صاف کیا گیا لانڈری لگائی گئی اور اگلوں کو اس میں مقدمے بنائے گئے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے اور اگر اس کو نو مئی کے نو مئی کے باس آخری چاننج جب لے نو مئی کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جسٹیفائی ہو سکتی ہیں کہ دو سو مقامات پر حملے اور شہدہ بھی نہیں بکشے گئے لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو یہ بہت ساری چیزیں نئی بھی ہوئیں جیسے سیاستدانوں کے موہ پر کپڑے ڈالے گئے ہتھ کڑیاں کریک ڈاؤن چھاپے تشدد، مارک اٹھائیاں، پھینٹیاں، ریلیاں، جلوس، جلسے بیڈروم، بیڈروموں تک پہنچنا انسانی حقوق کی پامالی، چادر چاری تیار دیواری کا تحفظ کی پامالی یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ دوزار تئیس تو ختم ہو گیا مگر پی ڈی ایم کی اس نقارہ حکومت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ دوزار تئیس میں اتصاب ایک مذاب بنا اور ایک گالی بنا اور رئی سے ہی قصر بھی نکل گئی ارشاد بٹی نے کہا کہ دوزار تئیس میں جو پہلے والے تھے ان کو لانڈری میں صاف اور شفاف قرار دیا گیا اور جو مجودہ ہیں ان کو بھونڈے طریقے سے کیس بنا کر ان کو جیل میں بند کیا گیا ہے ارشاد بٹی نے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت اتنی بوری تھی کہ پاکستان پر پز پارٹی بھی اس کو اون نہیں کرتی اور نہ ہی مریم نواز اور شباز شریف اس حکومت کو اون کرتے ہیں بلکہ یہ سارا کیا دھرا ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان پر پز پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ نون لیگ نہیں بلکہ مہنگائی لیگ ہے اور ہمارا اس مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں بلا ان نلائکوں سے کوئی یہ پوچھے کہ سولہ ماہ آپ نے بھی تو وزارتوں کے مزے لوٹے اور جتنا کردار نون لیگ کا ہے اتنا ہی آپ کا کردار بھی ہے مگر ناظرین حقیقت یہ ہے کہ اب ان تمام جماعتوں کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے بیانیاں ہے تو بس یہی ہے کہ یہ سولہ ماہ کی حکومت جو انہوں نے کی اس سے یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں مگر عوام ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہو چکے ہیں جس طرح انہوں نے سولہ ماہ عوام کی درگت بنائی اب عوام بچینی سے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں تاں کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ان کی درگت بنا سکیں اور عمران خان کا ساتھ دے کر عمران خان کو نیکس وزیراعظم بنا سکیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے نیکس وزیراعظم عمران خان ہوں گے یا ان پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے ہی کوئی نیکس وزیراعظم ہوگا آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ